ویلکم ہے آپ سبھی لوگوں کا اپنی یوٹیوب چینل انٹائر جوبز پہ ڈیئر سٹوڈینٹس ایک بہت ہی امپورٹنٹ اپڈیٹ آپ کے لئے لے کر آنی ہے اپڈیٹ کیا بلکہ آپ کو ایک بات بتانی ہے یہاں پر وہ کیا ہے تھرڈ سیمیسٹر سے ریلیٹڈ اور ففت سیمیسٹر سے ریلیٹڈ بلکہ ہر ایک سیمیسٹر کے لئے یہ بات ضروری ہے آپ کو یہ بات سمجھ لینی ہے اور آپ کو اس پہ تھوڑا سا اپنے بارے میں بھی سوچنا ہے اپنے فیوچر کے بارے میں بھی تھوڑا سا سوچنا ہے تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ویڈیو کو پورا ان تک دیکھے گا تاکہ پھر بعد میں آپ غلط کومیٹس بتاتے ہو کیونکہ آپ کو پوری بات سمجھ میں نہیں آتی ہے شاید اگر آپ پورا ویڈیو دیکھو گے آپ کو کلیر ہو جائے گا کہ میں کون سی بات کہنا چاہتا ہوں آپ کے لئے بہت ہی امپورٹنٹ ہونے والا ہی یہ لیکچر تھوڑا سا آپ دو تیر منٹ آپ میری بات گھول سے سن لینا اس کے بیعت ڈیسائیڈ کر لینا کہ ہم اپنے فیوجر کے ساتھ کیا کر رہے ہیں حالانکہ آپ کی کوئی گلتی نہیں ہے اس میں دراصل بات مجھے یہ کہنی ہے کہ اگر آپ دیکھو گے جو تھرڈ سمسٹر والے ہیں یا پھپت سمسٹر والے ہیں ان بچوں بیچاروں نے اگزام کب کا دیا ہے اگزام پہلے تو اگزام میں ڈیلے ہوتا ہے اگزام کنڈیکٹ وقت پہ نہیں ہوتا ہے یہ سب سے پہلی مسٹیک ہے کشمیر یونیورسٹی کی یہ یونیورسٹی جو ہے اس پہ بہت سارے ابھی تک جو ہے اس پہ بہت سارے الیگیشنز لگ چکے ہیں کیونکہ یہ ریزلٹ اور اگزام کرنے میں بہت دیلے کرتی ہے یہ یونیورسٹی ایک کلینڈر نکالتی ہے اور اس کے بعد دوسرا کلینڈر لیکن یہ کلینڈر پہ اتنا گھرک نہیں کر پاتی اتنا عمل نہیں کر پاتی ہے جتنا ان سے ہونا چاہیے حالانکہ اگر آپ دیکھا جائے تو ان کے پاس فیکلیٹی بہت ساری ہے ان کے پاس سٹاپ بھی بہت سارا ہے لیکن اس کے باوجود پتہ نہیں ہماری گورنمنٹ کو کیا ہو گیا ہے پھر بھی اگر آپ دیکھیں کہ یونیورسٹی میں بہت ساری پرابلیمز ہیں حالانکہ تھوڑی سی اچھائی بھی ہے اس میں لیکن اگر ہم نیگیٹیو پوئنٹس کے بات کریں وہ بہت دکت کی بات ہے کشمی انیورسٹی کے لئے کیونکہ ان پر بہت الیگیشنز ہیں یہ ٹائم پہ ایوالویشن سٹیٹس یا ریزلٹ نہیں ڈیکلیر کرتا ہے یہی جو بات ہے تھرڈ سیمسٹر والوں کے لئے بھی ہے اور پھفت سیمسٹر والوں نے ان بیچاروں نے کم کا اگزام دیا ہے ابھی تک ان کا اگزام کا ریزلٹ ابھی تک نہیں آ چکا ہے ایوالویشن سٹیٹس ابھی تک نہیں آ چکا ہے اور جو سٹوڈی میٹیریل ہوتا ہے ایک تو لیکچرز اگر آپ پڑھو گے اگر آپ یوٹیوب سے دیکھو گے یا آپ کے پاس بکس نہیں ہوتی ہے میٹیریل بھی بہت کم ملتا ہے آپ کو جو ان کا سلبس ہوتا ہے اور جو آپ کو پڑھنا ہوتا ہے آپ اس میں میچ نہیں کرتا سلبس بھی اس طریقے سے فریم ہوتا ہے جو لگتا ہے کسی ایلیٹریٹ نے فریم کیا ہو کریکیلوم اگر آپ ان کا دیکھو گے کریکیلوم بی بھی بہت ساری نیگیٹیو پوائنٹس ہے اگر ہم پوزیٹیو بات اس کے بات کہیں پوزیٹیو میں جو انویسٹی آف کشمیر ہے یہ اے پلس پلس گریڈ میں آتی ہے اس نے جو ہے بہت بڑے بڑے ایلمونیو یعنی بہت بارے سٹوڈنٹ بڑے بڑے سٹوڈنٹ اس سے نکلے ہیں بہت بارے جو آج بہت بڑے اہدو پر فائز ہے لیکن اگر ہم دیکھیں گے سٹاپ چینج ہوتا گیا اور نئے نئے ٹرانس پر یہاں پر پوزیٹنگ نہیں ہوئی 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 انویسٹی آف کشمیر میں تو اسے ایک دکت یہ آتی ہے جو نئی پولیسیز جو نئی ٹرانس پر ہوتی ہے جو نئی پوزیٹنگز ہوتی ہے تو وہ پولیسیز کو سنبھال نہیں پاتی وہ مینجمنٹ کو سنبھال نہیں پاتی اس لیے یہ دکت آتی ہے آپ کا اگزام جو ہے وہ ڈیلی ہوتا جاتا ہے اور اس ٹرانس پر کے وجہ سے آپ کا ریزلٹی بھی وقت پر نہیں نکلتا آپ کو کیا کرنا ہے آپ کا جو تھرڈ سیمسٹر والوں کا یہ جو ہے تھرڈ سیمسٹر آپ نے ایوالویشن کے لیے آپ کو ویٹ نہیں کرنا ہے بلکہ پھورت سیمسٹر کے لیے آپ کو بکس جو ہے نوٹل جو ہے اس کی پرپیٹیشن آئی سے ہی سٹارٹ کرنی ہے اور بلکہ آپ کو اب انٹرنس کے لیے بھی تھوڑا تھوڑا پڑھنے کی ضرورت پڑے گی اگر آپ اور کسی اگزام کے لیے فیوچر میں ان کیس پڑھائی کرنا چاہتے ہو جیسے جے کے ایسی بی جے کے پی ایسی اور الگ بیزنس ریلیٹیڈ اگر آپ کرنا چاہتے ہو تھوڑا سا آج سے ہی اپنا جو وارنٹیشن ہے وہ اس کی طرف بڑھائیے گا آپ کو بہت پھر مدد ملے گا یہ ایک ویڈیو تھا آپ کو جس میں آپ خود بھی یہ چیننج کر سکتے ہو کہ جو یہ کشمی رنورسٹی ہے ان کو بہت ہی پرالیم ہوتی ہے یہ نہ تو ریزلٹ اچھی طریقے سے ہمارا یا آپ کے ساتھ ہی نہیں بلکہ ٹو تھازنٹ سکسٹی بینٹ سے لے کر جب سے سی بی ایسی کا سسٹم آج آیا ہے جب سے سمسٹر کا سسٹم آیا ہے تب سے لے کر آج تک ابھی یہی چار سے پانچ سال لگتے ہیں گریجویشن کمپلیٹ ہونے میں تو یہی آپ کو بتانا تھا کہ آپ اپنی پڑھائی جو ہے کنٹینیو کیجئے گا کیونکہ یونیورسٹی پہ آپ کا بروسہ نہیں ہونا چاہیے وہ ریزلٹ آپ کا ڈیکلئر کرے گی لیکن بہت ہی ٹائم لگتا ہے تب تک آپ کو ویٹ نہیں کرنا ہے آپ کو پرپریشن جاری رکھنی ہے آپ کو آپ کے پاس جو میٹیریال ہے وہ بھی لے کر آنا ہے اور ساس میں اپنی انگلی سپیکنگ بھی آپ بڑھائی ہے انگلی سپیکنگ کورس کرنی کی کوئی ضرورت نہیں ہے بازار سے بلکہ آپ یوٹیوب سے سیکھ سکتے ہیں آپ خود سیکھ سکتے ہیں باقی کورس کیجئے گا کیمپیوٹر وغیرہ آپ کر سکتے ہو آپ کو کھالی پڑھائی جو ہے یونیورسٹی کا ویٹ نہیں کرے گی کہ یونیورسٹی ریزلٹس نکالے گی ایوالویشن نکالے گی بلکہ آپ کو تھوڑا سا اپنا جو دیان ہے وہ اور چیزوں کی طرف بھی کرنا پڑے گا کیونکہ کیا پتا آپ کی تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہوگا آپ کو تھوڑا سا اپنا جو ہے یونیورسٹی کے ریزلٹ کو لے کر تھوڑا سا اپنا جکاؤ پڑھائی کی طرف دینا ہوگا اور الگ الگ سیکیلز کو ایکسل کرنے میں دینا ہوگا تو یہی ایمپورٹنٹ ایڈوائز تھی آپ لوگوں کے لیے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر پسند آتا ہے تو اپنے اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا اور لائک کیجئے گا اگر پسند آتا ہے اور اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا سٹوڈی میٹیریل بھی ہمارا ہے ہماری آہ آفیشل آہ یوٹیوب اور ہماری سائٹ پر بھی ہے ووٹس اپ گروپ پر بھی ہے جو ڈسکرپشن میں ہم نے لکھ دیا ہوا ہے آپ کے لئے سپریٹ گروپ بنایا گیا ہے آپ وہاں سے ان کو دیکھ سکتے ہیں رکھتے ہیں اللہ حافظ